اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کھیا سیدیا اور سور اللہ وعلا علی کھا وصحابی کیا سیدیا حبیباللہ یہ سامنے ہے جو گیٹ نمبر تین سو تیس اور گیٹ نمبر تین سو تیس کے سامنے ہے یہ بن داؤد ان کا جو سپر سٹور ہے وہاں سے میں نکل رہا ہوں اور آج میں آپ کو ریویو کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو اگر شاپنگ کرنی ہے تو وہ کہاں سے کرنی ہے پہلی بات سمجھ لیں کہ جو شاپس بھی حرم اتھر کے آس پاس ہیں وہاں پہ سیدھی سیدھی ڈبل پرائسز ہیں میں آپ کو آگے اگزامپل سے بھی سمجھاؤں گا تو یہاں پہ جو سستی شاپنگ کرنے کی مارکیٹس ہیں وہ دو سائیڈز پہ ہیں ایک سائیڈ پہ جنت البکی ہے وہاں پہ مارکیٹ مطلب جنوب علی سائیڈ پہ جنت البکی ہے اس سائیڈ پہ ادھر نہیں ہے کوئی بھی مارکیٹ اور اس سائیڈ پہ بھی کوئی مارکیٹ نہیں ہے شمال کی جانے ہیں تو مشرق یہاں میں کھڑا ہوں اور مغرب ادھر مارکیٹس ہیں جو مغرب ہیں اس سائیڈ پہ مسجد بلال ہے وہ رنگ روڈ ہے اس کے اس طرف سستی والی مارکیٹ ہے اس سے آپ جائیں گے جو پہلا رنگ روڈ آئے گا اس کو آپ کروس کریں گے مسجد بلال آپ پوچھ لیں اس کے اراؤن میں سستی مارکیٹ ہے اور جو اس سائیڈ پہ اسٹن سائیڈ پہ ہے وہ مارکیش میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں سے جو ہے وہ چیزیں لینی ہے یہاں سے یہ جو بلکل بن داؤڈ سینٹر ہے یا یہ جو جتنے یہ فائیو سٹار ہوتیلز ہیں یہاں پہ نیچے جو شاپس ہیں ان کا کیونکہ اپنا رینٹ بہت زیادہ ہے اس لیے ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ سمپلی ڈبل ہے اس کی میں آپ بھی کہیں کہ ایسے یہ اپنی طرف سے مار رہا ہے یہاں سے میں آپ کو دو ایک سامپلز دیتا ہوں ایک تو میرے فادر جو ہیں وہ اتقاف میں بیٹھے تو آپ نے اگر آپ کو اللہ نے مطلب توفیق دی ہے اور آپ یہاں پہ موقع ملا ہے آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی جو ہیں وہ ایک جائے نماز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کی پیچھے ٹیک بنی ہوتی کمر کے پیچھے تو لوگ اس کو ٹیک لگا کے اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں وہ بڑا ایک افاقہ ہو جاتا ہے جس بندے نے لانگ ٹرم بیٹھنا ہو تو وہ کے اتقاف پر بیٹھے تھے میرے چچا بھی ساتھ تھے مثلا یہ آپ دیکھیں یہ والی شاپ ہے سمپلی ڈبل پرائیس ہوگی اب میں پہلے آپ کو ایک سامپل دے لوں کہ وہ مجھے یہاں سے چاہیے تھی تو یہ والی شاپ سے نماز ہے میں نے پوچھا وہ جو بندہول سینٹر کے ساتھ والی ہیں اور نے کہا جی وہ 50 ریال وہ جائے نماز جس کے پیچھے ٹیک لگی ہوتی ہے آپ ٹیک سیدھی بھی کر لیتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر اور نے کہا جی وہ لگے گیا آپ کے سیدھے سیدھے پچاس ریال ٹھیک ہے جی میں ادھر آ گیا ادھر یہ والا جو پچھلی لائن ہے اس میں پتا کیا تو ان نے کہا جی چالیس ریال اب چالیس ریال کے بعد وہی جائے نماز جو مجھے پچاس ریال وہ کہہ رہا تھا وہی جائے نماز آگے رنگ روڈ کروس کرنے کے بعد میں نے پچیس ریال ملی سیدھا سیدھا ڈبل ریٹ مطلب کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اچھا اب دوسری اگزیمپل آپ کو دوں یہاں پہ بنے میں بکالہ بکالہ کہتے ہیں مطلب منی سپر مارکیٹ تو نہیں چھوٹا سا جو سٹور ہوتا ہے جیسے کھوکھا ہوتا ہے آپ کہہ لیں ایک شاپ کا جو سٹور ہے نا جس میں آپ کو روز مرہ کی گروسری کی آئیٹمز مل سکتی ہے تھوڑا سا فروٹ مل سکتا ہے آپ کو لبن مل جائے گی ملک مل جائے گا تو وہ والے جو سٹورز ہیں نا ان کو بولتے ہیں بکالہ اچھا ایک تو آپ یاد رکھیں کہ یہ پیچھلے دو سال کیوں کہ یہاں پہ نہیں ہو سکا عمرہ اور حاج تو اس وجہ سے یہ لوگ جتنے یہ دیکھیں نا یہ سارا ہوتیل جو کہیں آپ کو لائن نیدر بند پڑھا ہوا یہ سارا پلادہ بھی اوپر تک بند پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ موسٹلی جو ہوتیلز کا بزنس ہے وہ بند ہو گیا ہوا ہے بلکل تو یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہو بکالہ یہ بکالہ وفا تو یہ چھوٹا سا سٹور ہے اب میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا تو یہاں سے میں نے ایک ان کا سکس ہنڈیڈ ایمل سوری فائیو ہنڈیڈ ایمل کا ایک لبن کا ہوتا ہے چھوٹا سا جار میں نے وہ لیا انہوں نے مجھے فائیو ریال کا دیا اور وہی جب جہاں پہ میری ریزیڈنس ہے جہاں سے میں آتا جاتا ہوں حرم میں وہاں سے جا کے میں نے لیا تو ساڑھے تین ریال کا ملکہ سمپلی ڈبل کے قریب قریب پرائیس انہوں رکھیے اچھا اب آ جائیں واشنگ کے اوپر یہ تین ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جائے نماز لی یہاں سے پچاس ریال آگے سے پچیس ریال دوسرا وہ لبن کا جو پیکٹ ہے وہ میں نے لیا لبن کا ایک چھوٹا سا جار آپ کہہ لیں وہ لیا وہ کتنے میں وہ آیا جی آپ کو ادھر سے ساڑھے تین اور ادھر سے پانچ اب یہاں سے اس جگہ سے یہی جو راستہ جا رہا ہے یہ سیدھا جاتا ہے حرم میں اور یہاں سے آپ نکلیں گے تو یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے رنگ روڈ ٹھیک ہے جی فرسٹ رنگ روڈ اس کو بولتے ہیں کہ انگفیصل روڈ بھی ہے اس کے اس طرف وہ جو مارکیٹس ہیں نا ساری کی ساری ان ساریوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سب سے سستی مارکیٹس ہیں آپ کو کھانا بھی سب سے سستا ملے گا ادھر سے یہی رنگ روڈ جو ہے وہ گھوم کے ادھر سے جائے گا اور حرم ایتھر کے اس طرف آپ جائیں گے یہ دیکھیں سارے ہوتیلز بند ہیں کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے تو ان کا کاروبار جو ہے نا مضلح ہوتیلز والوں کا وہ بلکل بند پڑا پہلی دفعہ عمرہ کھولا ہے ٹھیک ہے جی تو حرم ایتھر سے آپ باہر آئیں گے نا جی تو یہاں سے اس مارکیٹس جانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک انڈر پاس ہے وہاں سے گزنا پڑے گا اور جو سستی شاپس ہیں نا وہ اس انڈر پاس سے شروع ہو جاتی ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو ایک دو شاپس ملیں گی جو ایوریسنگ فور تھری ریال سیل کر رہے ہوں گے ٹو ریال والی ایدھر کوئی بھی شاپ نہیں ہے تین ریال والی ایک شاپ ہے حرم سے سامنے تین سو تینتیس نمبر گیٹ سے نکلینا تو آگے آپ کو ایک نظر آتی مکی جو سستی شاپس ہیں وہ سامنے رنگ روڈ ہیں ادھر آپ اوپر سے کروس نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا ہے اور یہاں سے جب آپ نیچے جائیں گے یہاں سے آپ کی پہلی جو سستی شاپس ہیں وہ شروع ہو جائیں گی یہاں سے آپ کو شاپس ملنا شروع ہو جائیں گی ایوریسنگ 2 ریال 3 ریال 5 ریال 10 ریال اور دو ریال والی جتنی شاپس ہیں وہ اس کے اندر ہیں انڈر پاس میں مطلب یہ انڈر پاس انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ کم فیصل روڈ جو ہے جو رنگ روڈ ہے اس کو کروس کرتا ہے اور اس کے آگے جا کے پھر یہ ساری کی ساری جو شاپس ہیں وہ شروع ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دور سے جا کے ریویو کر دوں گا آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں یہ آٹو ڈورز ہیں اس کے یہ کھل گیا اب یہ پہلی شاپ یہ مند ہے ٹھیک ہے پیو آگے دیکھیں یہ جو شاپ ہے جس کے اوپر یہ یالو لکھا ہوا 2 ریال کلو شین 2 ریال ٹھیک ہے جی اب وہ کلو شین 2 ریال میں یہاں پر اس کے اندر تسمیہ ہیں لوکٹس ہیں میک اپ ہے شامپو ہے سوپ ہے ہر ایک چیز 100 رویز ٹھیک ہے 2 ریال اب یہ سارے کیونکہ نماز کا جب ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کو منڈیٹری ہے کہ یہ شاپس بند کر دیں گے تو یہ شاپ بند گیا وہ ٹو ریال ٹو ریال کا یہاں درکھیں انہوں نے یا ریڈ لگایا ہوگا یا یالو لگایا ہوگا تو یہ ابھی بند کر کے جا رہے ہیں یہ ریال اب یہ یہاں پہ انہوں نے لکھ کے باہر لگایا ہوا ہے کہ سار جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹھرٹی ریال یہ یہ والی شاپس ہیں اسی طرح سے جو یہ شاپس ہیں ساری انہوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا کہ یہ ٹو ریال ہے تھری ریال ہے فائیو ریال ہے کیا ہے تو یہ پہلی مطلب مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو تھوڑی سی سستی چیزیں مل جائیں گی اب اس سے بھی جو سستی چیزیں ہیں وہ یہاں سے اوپر رنگ روڈ سے باہر نکل کے آپ کو نظر آئیں گے یہ ابھی ہیلیویٹر سے میں اوپر جا رہا ہوں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کو سستی چیزیں مل جائیں گی یہ دیکھیں اب یہ آگیا وہ ادھر رنگ روڈ رہ گیا اس سائیڈ پہ آپ آگئے اب یہ جو ایریا ہے شروع میں یہ پاکستانی اور انڈین جگہ ہے یہاں پہ آپ کو پاکستانی کھانے بھی ملیں گے انڈین کھانے بھی ملیں گے اور ہر قسم کی جو مارکیٹ ہے یہاں پہ یہ لوگ باہر لگا کے بیٹھے ہوں ہیں آپ کو یہ ریڈیو والے جو ہیں یہ سامنے انڈین سٹور ہے یہ سو نرگان ہے یہ دیکھیں یہ انڈین پرسٹرانٹ ہے اوپر انڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے آگے وہ میڈیسن کا سٹور ہے اس کے آگے کارنر کے اوپر جو وہ والی شاپ ہے وہ بھی انڈین شاپ ہے یہاں پہ انڈین پاکستانی اب شروع ہوگا اگر اس روڈ کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ آگے جتنے آپ کو فلیکس وگرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے انڈینز ہیں اور ادھر کو آپ جاتے جائیں گے تو تھوڑا سا اگلا روڈ کروز کریں گے تو آپ کو پاکستانی چیزیں مل جائیں گے یہ کارنر کے اوپر جو پاکستانی ہوتل لکھا ہوا ہے اس نے مطمع تقوی عربی میں بھی لکھا ہوا ہے انڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے ہندی سنسگرت میں بھی لکھا ہوا ہے تو یہ اب جو سارا ایریہ ہے یہ باہر ساری چھوٹی چھوٹی ایڈیاں لگا کے کھڑے ہیں اس وقت نماز کا ٹائم ہے تو وہ کلوز کر رہے ہیں یہ پارکنگ اس کی نشان نہیں ہے اس پارکنگ والی سائیڈ پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ اب دوسری مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ یہاں سے میں نے ریٹ پوچھا واشنگ کا مجھے گپڑے واش کروانے تھے تو میں نے وہاں پہ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں حرم سے تو آگے ایک شعب تھی اس سے میں نے پوچھا مغسلہ بولتے ہیں اس سے میں نے پوچھا اس نے کہا جی 5 ریال for shirt and 5 ریال for pen ملہب 10 ریال وہی چیز میں یہاں پہ آکے اس سے پوچھا میں نے کہا سوٹ کے کتنے پیسے ہیں pen shirt کے اس نے کہا 5 ریال سیدھے 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 double prices ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ساری چیزیں ہندی میں نظر آئیں گی تو یہ سارے جو انڈین مسلمز ہمارے بھائی آتے ہیں حاج کرنے عمرہ کرنے یہ سارا ان کا ہےریہ ہے اور وہ موسلی یہاں پہ رہتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہی سارا کچھ انڈیا میں سن سگرت میں لکھا ہوا ہے اب اس سے آگے جائیں کہ آگے پاکستانی ماں کی اٹھا جائے گی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے ہلاکا یہ وہ ساری گنج ٹینڈ کروانے والے جہاں وہ سارے ادھر بیٹھے ہیں یہ پھر انڈین ریسٹرانٹ ہے the tradition food of منگلہ دیش یہ بنگالی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا مطم ہنڈی انڈین ریسٹرانٹ ہے نیچے پاکستانی لکھا ہوا پاکستانی ہوتل اوپر مطم ہنڈی انڈین ریسٹرانٹ کے دونوں میں سے جو کابو آ جائے یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے اس کو بولتے ہیں بنگالی مارکیٹ تو یہ بنگالی مسلمان بھی دریا آکے رکھتے ہیں انڈینز بھی دریا آکے رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ پاکستانی تو ادھر نہیں ہے مطلب اس طرح سے باقی پاکستانی جو ہے وہ اگلا روڈ جو ہے اس کو بولتے ہیں شارعہ سید و شہدہ سید و شہدہ جب کروس کریں گے اس سائیڈ پہ تو آگے پھر خالص تن پاکستانی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ گوشت کی دکان ہے گاہ اور بکرے کا گوشت اردو میں بھی لکھا ہوا اوپر ہندی میں بھی لکھا اوپر عربی میں بھی لکھا ہوا اب یہ کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا فجر کا تو یہ سارے لوگ بند کر کے نماز پڑھنے چلے گئے ہیں آگے اب جب پاکستانی آریہ آتا ہے تو وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ سامنے آگے یہ جی روڈ سید و شہدہ اس کو بولتے ہیں سید و شہدہ روڈ اس کے ساتھ یہ جو آریہ ہے اب یہ شروع ہو گیا پاکستانی آریہ اس روڈ کے اس طرف جو ہے وہ خالص تن پاکستانی رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہے پاکستان ہاؤس تو کیونکہ پاکستان ہاؤس ادھر ہے تو یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کو کام دننا پڑھتا رہتا ہے اور قدرتی بات ہے مطلب ایک قوم ایک ہی جگہ بستی ہے تو ادھر انڈین بنگلہ دیشی رہتے ہیں ادھر جو ہے وہ پاکستانی پہ رہتے ہیں تو یہ ایریا جو ہے پاکستانی اوریجن پیپل یہ مسجد ہے بنی خشاتہ کچھ اس طرح اس کا نام ہے میں نے پڑھا تھا ابھی مشکل سا نام ہے اس کے اس طرف یہ جہاں سے گاڑیاں آپ کو چلتی ہے نظر آرہی ہیں یہ شارعہ سیدنا امیر حمزہ ہے شارعہ سید شہدہ اس کو بولتے ہیں اب اس کے اس طرف جو ہے مجھے تنی شاپس ہیں وہ ساری کی ساری پاکستانی ہے فلفلا لکھا ہوا ہے یہ پاکستانی سٹورز ہیں ادھر سیلونز ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ٹھیک ہے جی اور روڑ کے اوپر آپ اس وقت دیکھیں کیونکہ سہری یہاں پہ پونے پانچ بند ہوتی ہے اس وقت سبا چار ہو گئے تو سہری کی وجہ سے روڑ پہ رش بھی کم ہے اسی شاپس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہو کے تو لوگ نماز کے لیے جا چکے یہ بھی ریسٹرانٹ ہے یہ بھی بند ہو چکے اور یہ لوگ بھی اب یہاں پہ آپ کو بکالے نظر آئیں گے بکالہ جو ہے اس کا ایک پرٹیکلر کلر ہوتا ہے جیسے یہ آپ کو سی گرین ٹائپ ہے نا اور بلو ایش ٹائپ یہ بکالے کے اوپر ٹپیکل اسی طرح کی ان کی بنی ہوتی ہے سائن ایچ یہ سارے پاکستانی ریسٹرانٹس ہیں یہ بھی بکالہ ہے بکالہ اسما التصویق اسما منی مارکیٹ ٹھیک ہے جی اب یہ پاکستانی ڈومنیٹڈ ایریا آگیا ملو آپ آرام سے اردو بولنے سمجھیں گے یہاں پہ اور آگے پاس کوئی پاکستانی کرنسی ہے تو وہ بھی چل جائے گی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پھر یہاں پہ آپ کو جو افغانی روٹی ہے وہ مل جائے گی پاکستانی روٹی یہ سرہ کی ہوتی ہے اس طرح کی کوشش کرنے سے وہ بھی مل جائے گی تو رول آف دی تھام بیز کے آپ حرم سے جتنا قریب شاپنگ کریں گے آپ کو اتنے ڈبل ریٹس ملیں گے اور حرم سے جتنا دور آتے جائیں گے ریزی ڈینشل ایریا میں وہاں پہ آپ کو بالکل جو مارکیٹ پرائس ہے اس کے اوپر چیزیں ملیں گی تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے شاپس جو شاپنگ والی ہیں جو آپ نے تصویر ٹوپی لے کے جانی ہے وہ کام ملیں گی یہاں پہار چھو پاہوں نے پہا پھنگ ہے باقی دوسری شاپس جو ہیں جیسے دیکھیں یہ رہسترانٹ геро Wright روٹیاں سے کیا کرنا ہوتے ہیں وہیوں نے پہنے وہیوں نے پہنے کے لئے یہاں ہεις کرنے پہنے میں پہنے میں پہنے کی داشتنا ہے بہات بڑی روٹی ہوتی ہے چر پن سے کھا ہوسکتے ہیں ایک ریال کی ہوسکتے در روٹی اور تین ریال کی دال معاوی سے دیکھو یہ ایسے رہسترانٹ کے لئے ہیں یہ چل زیادہ ہوتی ہے تو یہ دال ہی بکاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے کہا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں یہ تین سو ساٹھ ایمل ہے نادک کا ملک ہے نادک ان کا بڑا مشہور برینڈ ہے نادک ہے المرائی ہے اور نادی ہے اس طرح سے ان کے تین چار برینڈز بڑے مشہور ہیں یہ نادک کا فلیورڈ ملک ہے سٹرابری فلیور ہے اور یہ ہے تری سکسٹی ایمل یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے یہاں سے ملا ہے ساڑھے تین ریال کا ساڑھے تین ریال بولے تو ڈیڑھ سو اور ایک سو پچھتر روپے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جی تین سو ساٹھ ایمل ہے ایک سو پچھتر روپے میں آپ کو آگیا یہی سیم یہی برینڈ میں نے حرم کے پانس بلکل ایک شعب تھی اس سے پوچھا اس نے کہہ سر پانچ ریال دے دی انہا بس سٹونش کے یار بلکل پرائیس کنٹرول نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے نا دیکھ ٹھیک ہے اگر اسی کا آپ نادی لیں گے نا تین سو ساٹھ ایمل وہ آپ کو تین ریال میں ملے گا وہ اس سے تھوڑا نیچے لیول کا پرینڈ ہے تو اس لیے یہ تھا ہمارا آج کا ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا شاپنگ والی مارکٹ جو ہے وہ بنگالی مارکٹ اس کو بولتے ہیں رنگ روڈ کے ساتھ باہر ہے ادھر اور اگر آپ حرم کے اس طرف جائیں گے تو مسجد بلال کے اس طرف اسی طرح سے میں عمرہ شریف پہ آیا ہوا ہوں یہاں پہ جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں زیارات کے حوالے سے وہ میں بناتا رہتا ہوں انشاءاللہ عید کے بعد میں نے جانا ہے ابھی ہمارے ہاں آج ہے دئیسوہ روزہ ہے سات دن ابھی اور رہتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی اور مزید انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب آپ لوگ آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ کون سی چیز کہاں مل دی ہے اور کون سی زیارت پہ کیسے جایا جا سکتا ہے تو دو سبسکرائب مائی چینل اور ان لوگ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں جو کہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں یا راستے میں ہیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں